ہی دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ماست ہوں گے تو فرنس جب بھی ہم لوگ پڑھائی کرنے کے بعد جوب کی تلاش میں بھٹکتے ہیں اور ہمارا فائنلی جب جوب لگتا ہے اور ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اگر ہم لوگ انڈیا میں جاتے ہیں تو تو ٹھیک ہے ہم لوگ کبھی کبھی تین مہینہ چار مہینہ پر اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اپنوں سے مل سکتے ہیں اپنے دوستوں سے اپنے فرنس سرکل میں مل سکتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ آٹو آف انڈیا جاتے ہیں مال لوگ چاہیں یورپ میں جائیں یا پھر بیسکلی اگر انڈیا کی بات کی جائیں تو گلف کنٹریز میں ہمارا جو رکھ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم لوگ گلف کنٹریز میں جاتے ہیں چاہے وہ دوبائی ہو کویت ہو سعودی عربیہ ہو یا پھر اومان ہو ان ساری کنٹریز میں جو ہیں انڈیا جاتے ہیں اس کے بعد جو ہائیلی کولیفائیڈ ہوتے ہیں یونیٹڈ سٹیٹ جاتے ہیں اور یا پھر یورپی اگر انڈریز میں جاتے ہیں لیکن فرنس چاہے ہمارا پیکج چھوٹا ہو یا بڑا ہو چاہے ہماری سیلی پچاس ہزار ہو ایک لاکھ ہو دو لاکھ ہو تین لاکھ ہو کتنی بھی ہماری سیلی ہو کوئی میٹر نہیں کرتی ہے لیکن پورا دن جب ہم لوگ کام کرتے ہیں اور رات کو جب روم پہ جاتے ہیں تب وہ جو تنہائی ہوتی ہے وہ کاٹنے کو دوڑتی ہے اور وہاں پہ کوئی تمہیں سننے والا نہیں ہوتا ہے اور کبھی کبھی فرنس ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر بھاگ جائے جائے اور اپنے گھر پہنچ جائیں اپنے ماں واپ سے سب سے اپنے دوستوں سے ملے جا کے ایسا کبھی کبھی فیل ہوتا ہے ہر کسی کو فیل ہوتا ہوگا اور لیکن مجبوری یہی ہوتی ہے کہ آپ ایسا گھر بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ اتنی مشکل سے یہاں پہ پہنچے ہیں جوب کرنے کے لیے پیسہ کھرچا کر کے آپ نے پڑھائی کی ہے اور اس جوب کے دم پہ آپ نے بہت ساری اسٹالمنٹ پہ چاہے فلیٹ لے رکھا ہو یا پھر زمین لے رکھی ہو کوئی بھی پرسنل لون لے رکھ ہو تو جو ساری ای 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 ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آدمی چاہ کر بھی کوئی ڈی سی جن نہیں لے پاتا ہے اور یوں ہی وہ گھڑ گھڑ کے بہار میں نوکری کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور یوں ہی اس کی جندگی چلتی رہتی ہے اور یہ فرنڈز بہار کی جو ہے ایک کڑوی سچائی ہے ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے چاہے وہ بہار کچھ بھی کہے میں بہت خوش ہوں اور کچھ بھی وہ بولے سب کے بارے میں کہ میں بہت خوش ہوں بہت اچھی جوب چلے لیکن اس کے اگر دل سے پوچھا جائے تو اس کا دل جو ہے نرسے پورا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے بس وہ اوپری اوپر سے دنیا کو مسکراتا ہوا چہرہ دکھاتا ہے کہ میں بہت زیادہ یہاں پہ خوش ہوں آپ میری پیچھے دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ کوئلا ہے جو کہ کلانٹ کے اندر جل نہیں پاتا ہے اور بیسٹ ہو جاتا ہے اس کو لاکہ یہاں پہ دم پیار میں دم کیا جاتا ہے تو اس میں سے بہت زیادہ جو گیسز ہوتی ہیں وہ بہار نکلتی ہیں اور جس کے وجہ سے اپنے ساس لنے میں بھی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور دیرے دیرے اس کی جو عادت ہوتی ہے اس میل کی تو آدمی کو لگ جاتی ہے یہی ساری ریزنس ہیں اور یہی تکلیف بہار میں ہوتی ہے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آج ہم آئیں ڈیوٹی اور شام کو جب گھر جائیں تو ہو سکتا ہے ہم بھاگ جائیں بس کسی طرح سے پہنچ جائیں لیکن پھر دھنڈا دماغ کر کے آدمی سوچتا ہے یہی بات ہے کہ اتنا سارا جو اس نے لے رکھا ہے کچھ لوگ تو ای 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 پہ لون لے کے پڑھائی کرتے ہیں کیونکہ ہر کوئی بیل سیٹل نہیں ہوتا ہر کسی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن ایک چیز ماننے چلیئے آج کی جو پریشانی ہے آپ اگر نکال لیتے ہیں تو جو آنے والا فیوچر ہے وہ آپ کا اچھا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا پیکج اچھا ہے تو یہ ساری چیزیں possible تب ہی ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں کہیں بھی آپ کو ہریالی نظر نہیں آ رہی ہوگی ہر طرف یہ کوئیلے کا پہاڑ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ سب سے ڈینجرس چیز ہے اور اس کا جو دھوہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کترناک ہوتا ہے جب وہ ایک تاریک کو یا پانچ تاریک کو سیلی کریڈٹ ہوتی ہے ایک آنڈ میں لیکن جو آؤٹ ہوتی ہے تو وہ 200 ڈائے کے پائپ سے آؤٹ ہوتی ہے آنے کا پتہ لگتا ہے لیکن سیلری جانے کا کوئی پتہ نہیں لگتا اس لیے جو بہار کی زندگی ہے وہ بہت زیادہ کٹھن ہے کبھی بھی بہار آپ آئیں تو آپ یہ ریلیس کر کے دیکھئے کہ جو لائف آپ کی کٹے گی کتنی زیادہ مشکلوں میں کٹنے والی ہے اور یہی سارے ریزنس ہوتے ہیں جس کے جسے بہت سارے لوگ بیچ میں ہی جوب چھوڑ کے انڈیا یا پھر جو گریب کنٹریز ہیں جیسے پاکستان نیپال بنگلہ دیش بھوٹان شیلنکا ان ساری کنٹریز جو لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی بھاگ بھی جاتے ہیں انڈیاس بھی بھاگ جاتے ہیں کبھی کبھی جو اچھے گھر سے ہوتے ہیں ویل سیٹل ہوتے ہیں اور آتے ہیں جب ان کو تھوڑی دکھت ہوتی ہے تو وہ لوگ کبھی کبھی کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاڑ چلا جائے یہاں سے بھاگ جائے جائے گھر پہنچ جائے اور انڈیا پہنچ جائے لیکن ایسا صرف سوچنا ہوتا ہے ہو نہیں پاتا اور یہی ہر ایک middle class family کے بچے کی دکھت ہوتی ہے کیونکہ اس کی جندگی میں کوئی options نہیں ہوتا اس کو صرف ایک ہی کام ہوتا ہے پیسہ بنانا ہے تو بنانا ہے جائے ہند دوستو